اسلام آباد میں گرنے والے ایف سکسٹین تیارے کے ونگ کمانڈر نومان اکرم شہید نے اپنے وطن کی خاطر ایک بڑی قربانی دے کر یہ ثابت کر دیا کہ جذبے سچے ہوں تو موت بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتی ونگ کمانڈر نومان اکرم کی شہادت ایف سکسٹین کے اس حادثے میں ہوئی کیا آپ جانتے ہیں کہ تیارہ حادثے کا شکار کیوں ہوا کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ تیارہ خالی میدان میں ہی کیوں گرا یہ تیارہ آبادی پر کیوں نہیں گرا سیف ایجیکٹ کی سہولت ہونے کے باوجود ونگ کمانڈر نے کیوں موت کو گلے لگا لیا کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس حادثے میں پائلٹ اپنی جان بچا سکتا تھا پائلٹ ونگ کمانڈر نومان اکرم شہید پیرا شوٹ کے ذریعے کیوں نہیں کودھا جبکہ اس کے پاس سیف ایجیکٹ کے لیے اپنی جان بچانے کے بجائے اپنی عوام کی جان بچائی اور ایک عزین مقصد میں اپنی جان کی قربانی پیش کی دورانے پرواز اچانک سے تیارے سے ایک پرندہ ٹکرا گیا تھا جس کی وجہ سے تیارے کا توازن بری طرح بگڑ گیا اپنے تیارے کو سنبھالتے ہوئے ونگ کمانڈر نومان اکرم کے پاس انتہائی کم وقت تھا تیارے کو زمین پر گرنے میں صرف دس سیکنڈ لگی یہ دس سیکنڈ ونگ کمانڈر نومان اکرم کی زندگی بچانے کے لیے کافی تھے تاہم اگر ونگ کمانڈر نومان اکرم شہید اپنی جان بچاتے تو انہیں تیارے کو چھوڑنا پڑ تھا اور اس صورتحال میں وہ تیارے سے سیف پچٹ کے ذریعے نکل سکتے تھے تاہم ایسی صورت میں تیارہ کسی کٹی ہوئی پتھنگ کی طرف عبادی پر جا سکتا تھا اور زیادہ جانی نقصان کا قوی امکان تھا ونگ کمانڈر نومان اکرم شہید کا تیارہ جس جگہ تھا اس کے نیچے پریٹ کرون کا خالی میدان تھا باقی آس پاس گنجان عبادی تھی اور ان کے پاس اس کام کے لیے صرف دس سیکنڈ تھے ان دس سیکنڈ میں تیارہ کہیں اور نہیں جا سکتا تھا ایسے میں ونگ کمانڈر نومان اکرم شہید کے پاس صرف دو راستے تھے پہلا راستہ کے تیارہ چھوڑ کر اپنی جان بچائی جائے دوسرا راستہ کے تیارے کا روخ نیچے خالی میدان میں کر کے عبادی کو بچایا جا سکے ونگ کمانڈر نومان کے پاس سوچنے کے لیے بھی صرف چند سیکنڈ تھے اس کام کے لیے پائلٹ کا تیارے میں ہونا اشد ضروری تھا ایسی صورت میں وہ خود بھی تیارے کے ساتھ ختم ہو جاتے پنگ کمانڈر نومان اکرم نے دوسرا راستہ چنا اور اپنی جان کنبان کرتے ہوئے تیارے کا روخ سیدھا خالی میدان کی طرف کر دیا تاہم بدقسمتی سے ان کا تیارہ شکرپڑیاں کے قریب چاند ستارے کے قریب گر کر تباہ ہو گیا اپنی جان کی قربانی دے کر آپ نے بہت ساری جانیں بچا لی آفرین قوم کے اس عظیم بیٹے پر یوں ونگ کمانڈر نومان اکرم نے اپنے کہہ ہوئے الفاظ سچ ثابت کر دیئے کہ جب بھی اس درتی ماں کو ائر فاظ کی اور اس کے بہادر پائلٹوں کی ضرورت پڑے گی تو وہ اپنی جان بھی دینے سے گریز نہیں کریں گے بلا شبہ نومان اکرم شہید کی شہادت ایک قومی علمیہ ہے پاکستان ائر فاظ کے اس مایاناز پائلٹ کو گزشتہ سال بہترین پائلٹ ہونے کا ایوارڈ بھی دیا گیا تھا یہ تھی وہ ساری صورتحال جس کے باعث ونگ کمانڈر نومان اکرم شہید ہوئے